ہیلو گائز ویلکم بیک تو میر چینل اور آپ کا سواگت ہے ایک نئی ویڈیو میں تو گائز آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہوگی ہمارے زینگ زو کے لیے تو میں نے کچھ لکی چپس جو ہے وہ جمع کر رکھے ہیں ایمٹ کھیل کھیل کر لیٹلی اتنے کیمپر آتے ہیں پھر بھی کچھ میں نے گرائنڈنگ کی جو لکی چپس ہے وہ جمع کی ہے تو آج ہم کریں گے اپنے زینگ زو کے لیے سپنز اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو زینگ زو ہے وہ انلاک ہم کر پاتے ہیں یا پھر نہیں کیونکہ میں بس ابھی جو جمع کر پایا ہوں اس میں کروں گا almost 16 جو ہے سپنز کر پاؤں گا تو لیٹس ہی کہ ہمارا جو زینگ زو ہے وہ اس میں نکلتا ہے یا پھر نہیں اور بھائی لٹرلی اتنے کومنٹ آتے ہیں کہ پہلے سپن میں نکل گیا پہلے سپن میں ہیرو مل گیا یہ بھائی کہاں سے لاتے ہو اتنا لک مطلب میری ویڈیو پر کافی زیادہ لوگوں کے کومنٹ آئے ہیں کہ بھائی میرا جو ہے نا پہلے سپن میں نکل ہے تو بھائی کیسے نکل سکتا ہے اتنے بندوں کا پہلے سپن میں تو لٹرلی مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ بندے میرے ساتھ نا سکیم کر رہے ہیں مجھے ایسے نا پاگل بنا رہے ہیں کہ بھائی اس کو تھوڑا سا نا موٹیویسن دیتے ہیں کہ جا کر یہ گرائنڈ کرے تو بھائی میرے پاس آل ڈیڈی موٹیویسن ہے گرائنڈ کرنے کے لئے اور تو بی آنیسٹ اگر میں بتاؤں تو اگر میں گرائنڈ کر بھی رہا ہوں تو گرائنڈ میں کر بھی رہا ہوں تو وہ میں زینگزو کو ان لوگ کرنے کے لئے نہیں کر رہا میں چیمپین کوائنز جو ہے وہ اکٹھے کرنے کے لئے کر رہا ہوں اس میں لک چال گیا تو ٹھیک ہے زینگزو نکل آئے تو اچھی بات ہے اچھا ایرو ان لوگ ہو جائے گا اگر نہیں ہوتا تو اٹس ہو کہ بھائی مجھے تو جتنا زیادہ جو ہے چیمپین کوائنز جہاں سے ملے گا میں تو اتنا زیادہ خوش ہوں گا کیونکہ مجھے چیمپین کوائنز کی ضرورت ہے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ چیمپین کوائنز سے کوئی ایک دو جو اپک ویپن ہے وہ میں ان لوگ کر لوں کیونکہ سب سے پہلا جو میرا گول ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی ہیروز ہیں جن کی اپک ویپنز آ چکی ہیں ایونٹ میں آتی رہتی ہیں تو بس میرا گول یہ ہے کہ جیسے جیسے ایونٹ آئیں گے میں وہ ساری جو اپک ویپنز ہیں اس کی کولیکشن کروں گا تو اس لیے مجھے سب سے زیادہ اس ایونٹ میں زینگ زو سے بھی زیادہ مجھے ضرورت ہے چیمپین کوائنز کی تو چیمپین کوائنز ملے بھی مجھے صحیح اچھی طرح ملے اور اچھی بات تو یہ ہے کہ مجھے جیمز بھی مل رہے ہیں بھائی دو باری تو مجھے جیمز جو ہے وہ مل چکے ہیں پچھتر پچھتر تو یہ اور بھی اچھی بات ہے تو باقی ٹکٹس وغیرہ یہاں پر مجھے مل رہی ہیں اور لیٹرلی میں بس یہ چاہ رہا تھا جب میں سپین کر رہا تھا تو بس میری جو آنکھ تھی نا وہ چیمپین کوائنز پر تھی کہ بھائی جیادہ سے جیادہ جو ہے نا چیمپین کوائنز میرے نکلیں اس کی جیادہ ضرورت ہے مجھے سو آپ لوگوں نے بھی جو ہے نا مطلب give up نہ کرو یار کچھ نہ کچھ تو ایونٹ میں سے مل رہا ہے نا اگر ہیرو نہیں مل رہا تو چلو ٹھیک ہے چیمپین کوائنز جو ہے وہ جمع کر کے ایونٹ میں کافی زیادہ اچھی چیزیں آتی رہتی ہیں تو وہاں سے آپ کچھ اچھا جو ہے وہ بائے کر سکتے ہو سو کیپ گرائنڈنگ یار کچھ نہ کچھ تو مل رہا ہے نا اب مجھے بھی کیمپر ملتے ہیں لیٹرلی بہت زیادہ کیمپر ملتے ہیں لیکن آپ کو سچ بتاؤں تو most of the time جو ٹورنمنٹ ہے وہ جیت جاتا وہ صرف اس لیے کیونکہ جو سامنے والا جس طرح کیمپنگ کر رہا ہوتا ہے میں اس بندے کو اسی طرح ٹریٹ کرتا ہوں میں بھی کیمپنگ سٹارٹ کر دیتا ہوں اور زینگزو کے ساتھ اگر آپ کیمپنگ کر کے تھوڑا سا پیسے کھیلتے ہو تو بھائی زینگزو کافی زیادہ جو سٹرونگ ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ دوسرے ہیروز جو ہے وہ لیول ایٹ کے ہیں اس ٹورنمنٹ میں اور جو زینگزو ہے وہ لیول ٹین گئے تو وہ جیادہ پاور فل بنایا گیا اس ایونٹ میں تو اس کو آپ وائزلی یوز کر سکتے ہو تو میں بھی اسی طرح یوز کر کے کافی جیادہ ٹورنمنٹس جو ہے وہ جیت چکا ہوں تو ابھی اور بھی تھوڑی بہت گرائنڈنگ کروں گا کیونکہ میرا جو میرا تھون ہے وہ ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا تو ایٹ لیسٹ مجھے وہ میرا تھون جو ہے نا وہ کمپلیٹ کرنا ہے جب وہ کمپلیٹ ہو گیا نا تو اس کے بعد میں گرائنڈنگ جو ہے نا وہ باندھ کر دوں گا کیونکہ اس کے بعد جتنی بھی گرائنڈنگ کر لو اس کے بعد چیمپن کوئنز بھی اتنے خاص نہیں مل رہے پانچ سو بھی ملتا ہے تو اس کے لیے اتنا جھنجھٹ نہیں چاہیے بھائی تو باقی جو سکسٹین سپنز ہے اس میں سے یہ لاس سپن ہے اور ہمارا جو زینگزو ہے وہ مجھے نہیں لگتا کہ جو فاسٹ جو ہے سکسٹین سپنز ہے اس میں نکلے گا اور نہیں نکلا سو ابھی اور گرائنڈنگ کر رہا ہوں سو نیکسٹ ویڈیو آئے گی جس میں اگین میرا تھون جو ہے وہ میں کمپلیٹ کروں گا اور اس میں جتنے بھی لکی چپس جو ہے جمع کر پایا وہ سارے پھونک دوں گا تو ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھیں گوڈ بائی